غوصبہ قبرستان میں پانی کھڑا رہنے کے باعث قبروں کو نقصان پہنچنے لگا ہے فاتح خانی کے لیے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے زل انتظامے کے طرف سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ایسا کہنا ہے شہریوں کا شہریوں نے مزید کہا انتظامیہ جلد اس مسئلے کو حل کرے پانی کھڑا ہونے سے قبروں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزفرگڑ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں غوصبہ قبرستان میں پانی کھڑا رہنے کے باعث قبروں کو نقصان پہنچنے لگا ہے آپ بتاتے چلیں فاتح خانی کے لیے آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آمیر ڈوگر سے جی آمیر بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت غوصبہ قبرستان مزفرگڑ میں موجود ہوں یہاں پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے قبروں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے قبرستان شہر کے بلکل وسط میں واقع ہے سنگم میں واقع ہے مگر نہ تو ظلہ انتظامی کی طرف سے اس معاملے کی طرف توجہ دی جاری ہے نہ ہی بلدیہ کی طرف سے توجہ دی جاری ہے اور نہ ہی محکمہ اوقاف کی جانب سے ابھی تک اس جانب کو توجہ دی گئی ہے پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے یہاں پر جو قبروں پر اپنے پیاروں کے لیے فاتح خوانی کرنے والے زائرین ہیں جو شہری ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تافون پھیل رہا ہے یہاں پر گندگی بہت زیادہ ہے مگر ظلہ انتظامی کی جانب سے ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی جاری ہے یہ شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں احتجاج بھی کر چکے ہیں مگر ابھی تک شہریوں کی جانب سے کوئی زلہ آت و زلہ انتظامی کی جانب سے کوئی توجہ دی جاری ہے نہ ہی شہریوں کی کسی بات کی سنوائی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے حضرت قبرستان میں آئے ہوئے کچھ فاتح خوانے کے لیے شہری موجود ہیں آپ نے کہا کہ آپ قبرستان میں موجود ہیں یہ قبرستان کی حالت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ مظفرگڑ کا شہر میں ہی قبرستان ہے اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں وہ کاف مہکمہ کاف والے ہیں تو وہ چھو بھی گرانٹ آ رہی ہے خود ہی کھا رہے ہیں آپ یہ دکھا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ پانی کا یہ حالات ہے کہ کوئی زہرین آتے ہیں بہرچہ وہ پریشان ہوتے ہیں اور یہ جو فانڈ ہی درکہ کٹھا ہو رہا ہے وہ کھا رہے ہیں قبرستان کا کوئی حال نہیں ہے جو بھی آتا ہے کھانے کے چکروں میں آتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا مہربانی کرتا ہے اچھا یہ اور بات یہ ہے کہ یہ زہرین آتے ہیں اور یہ قبرستان کے اپنے پیاروں کو ملنے کے لئے آتے ہیں فاتح خانے کے لئے جب یہ بد بہت دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بہت مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے برائے مہربانی ہم یہ ریکوست کرتے ہیں اعلی عدلیہ سے بھی اعلی حکام سے بھی اور محکمہ حقاف سے بھی مہربانی کریں اس پر توجہ دیں اور اس کو دیکھیں یہ کیا حال کیا ہوا ہے انہوں نے اور ہم روحی چینل کے بھی مشکور ہیں نہیں لگ رہی جی جی بالکل کسی سے کوئی امید نہیں لگ رہی شہری جو ہیں وہ خاصے غصے میں نظر آتے ہیں کیونکہ ابھی تک طرف سے انتظامی کی جانب سے ابھی تک اس کی معاملے کی جانب کوئی توجہ نہیں دیکھئے اور بھی کوئی شہری موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی آپ مجھے بتائے گا کہ آپ قبرستان میں فادیہ خانی کرنے کے لئے ہیں یہ قبرستان کی حالت دیکھ کر آپ کیا گئتے ہیں اس بارے میں صحیح آپ کے سامنے ہے سب کچھ جب باری سے جاتی ہے یہاں کھڑے میں ہونے کا جگہ نہیں ہوتی آنے جانے کے لئے راستہ نہیں ہوتا محکموں کا گلوں رکھے ہوئے ہیں چندہ کھٹا کر کر لے جاتی ہے محکموں کا ملاجم ایک بٹھایا ہوا انہوں نے ٹھیک ہے جناب اور سب لوگ اور عجرات شہری مجفرہ جو ہے بہت پریشان ہے اس مسئلے سے لہذا جا ہمارا محکموں کاپ سے مطالبہ ہے عالی عدلیہ سے مطالبہ ہے اور ٹی ایم او سے مطالبہ ہے وہ قبرستان پر خصوصی توجہ دیں جس سے ہمارے مسائل حل ہوں یہ بڑا پچیدہ مسئلہ ہے ہمارے لئے اور بڑی پریشانی باعث بنتا ہے کچھ دن پہلے شہریوں کی جانب سے قبرستان کے باہر احتجاج بھی کیا گیا تھا ظلہ انتظامی کے خلاف ٹی ایم اے کے خلاف کے ابھی تک احتجاج کیا کوئی اثر نہیں ہوا ان پہ کوئی توجہ ابھی تک نہیں دی گئی سار یہاں سے ہم میری عمر تقریباً چالیس سال ہے جتنے بھی احتجاج کر لی ہیں اس میں تقریباً میں ہاری احتجاج میں شامل ہوتا ہوں لیکن کوئی سنائی نہیں ہوتی سمیلی بھگت ہے اندھی محکمہ وقاف کی یہاں پر لاکھوں روپے چندہ ہوتا ہے مہینے کا اس سے باوجود بھی جو ان سے اس پہ توجہ نہیں دی جاتی صرف فنڈ کھانے کا چکر ہے سب جی بالکل شہریوں کا کہنا ہے کچھ بزرگ شہری موجود ہیں بزرگ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں آپ مجھے بتائیں کبرستان کی اس حالت کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کبرستان بڑی خرابی ہے بڑی گمد کی ہے احتجاجرے خلیفے بیٹھن اے بڑے اگاڑیہ کر کے اے کھا ہوئے ہیں بھئی مریب سے ہیں جتنا اگاڑی کریں دے اے کھا ہوئے ہیں مقصد درخواست آلے دے ناجائز پچھو لاک پونے مقصد نہ کہ گند کی دی کریں دے نہ کہ ہین دی کریں دے مزار اندرو گھری پیئے نہ او دی کریں دے اتھا سندہ کوئی نہیں جہرہ زیارت واسطے آن دے خالی ہٹویں دے اتھا آئے اگاڑی کریں دے ساب شاکٹھی کریں دے خلیفہ آئی تب ہمیں مریب سے ہیں کونجی مریب سے ہیں دے ہتھے تو ہوئے نہ پی جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک انتظامی کی جانب سے بلکل کوئی توجہ نہیں جائے میں اپنے کیمرامین اکرم سے کہوں گا کہ یہ قبروستان کی حالت دیگا ہے گندہ پانی کھڑا ہوا ہے یہاں پر اس کے علاوہ مچھر موجود ہیں پانی میں ڈینگی کی ابزائش وہ بھی ہو سکتی ہے مونسون کا سیزن ہے بارشیں سٹارٹ ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر پینے کا کوئی ساف پانی مہیا کیا جاتا ہے پینے کے ساف پانی کے پانی کے کوئی انتظامات نہیں یہ نلکے جو ہیں وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں بلکل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قبروستان کے وسط میں حضرت غوثباک کا مزار موجود ہیں نہ صرف مزفرگڑ ملتان بلکہ پورے جنوبی پنجاب سے جو ہے زائرین یہاں آتے ہیں عقیدت مند جو آتے ہیں بڑی تعداد میں آتے ہیں انہیں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مین چوک موجود ہے ساتھی ملتان روڑ ہے پورے ملتان مزفرگڑ کی یہاں سے ٹریفک گزرتی ہے بلکل شہر کے وسط میں یہ قبروستان واقع ہے مگر ظلہ انتظامیہ جو ہے ٹی ایم میں جو ہے میک میں وہ کاف ہے جونکی تو ہیں لوگوں کی جانب سے کئی بار یہاں پر پروٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے قبروں کی حالت جو ہے اگر بارش ہو جاتی ہے تو یہ قبروں کی حالت جو قبریں مندیم ہو جائیں گی میں کیمرامین سے مزید کہوں گا کہ قبروں کی حالت ذرا دکھائیں قبریں جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں یہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے ظلہ انتظامی کی جانب سے نشہ کرنے والے جو افراد ہیں ان کی آماج گیا ہے یہ جتنے بھی پانی کے لیے نلکے وغیرہ لگائے گئے تھے ان کا سامان تک چوری کر لیا گیا ہے کوئی ساپ پانی پینے کا ساپ پانی نہیں ہے خواتین بھی بڑی تعداد میں آتی ہیں یہاں پر ان کو بھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تافون کی وجہ سے ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ کہ قبرستان کی زمینوں پر لوگوں کی جانب سے قبضے کیے جا چکے اور مکانات بنایا جا چکے ہیں آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بقائدہ یہاں پر ایک پولٹری فارم قبرستان کے اندر بنا دیا گیا ہے بقائدہ یہاں پر مرگیوں کا کاروبار ہو رہا ہے مگر اس کی جانب بھی ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی کہ گندہ پانی یہاں پر کھڑا ہوا ہے اس کی جانب بھی ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی کہ شہری جو ہیں کئی پار اتجاج کر جئے اور شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ زلہ انتظامیہ جلد ہمارے اس مسئلے کو حل کرے بہت شکریہ آمیدوگر آپ نے اپڈیٹ کیا